اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ اللہ آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کریں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں آج میں بنانے لگی ہوں ڈرم سٹک کچوریاں اس کے لئے میں نے یہ لیکس بھی ہی ہیں ان میں میں کٹ لگاؤں گی تیز چھوڑی کے ساتھ کٹ لگائیں آپ اور پھر اس میں میں مثالیں کچھ ایڈ کروں گی وہ اپنے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کیونکہ میں ساتھ ساتھ مثالیں ڈالوں گی پہلے سے ریڈی نہیں کیے آپ کو پتہ افتاریوں میں زرہ ٹائم چھوٹ ہوتا ہے جتنا بھی جلدی شروع ہو جو نہیں اس حساب سے کام پورا ہوتا تو میں انہی کا ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی یہ اس طرح بڑے بڑے کٹ لگانے تاکہ جو ہم اسے مثالہ لگائیں وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر تک چلا جائے ٹھیک ہے یہ اس طرح چوریاں تو میں بناتی رہتی ہوں پہلے ویڈیوز بھی اپلوڈ شاید کی ہے میں نے اپنے چینل پہ ان روزوں میں تین چار دفعہ بنا چکی ہوں یہ اسی جنہ سب کو کٹ لگ گئے ہیں اب ہم سب سے پہلے اس پہ ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک تھوڑا سا اور ڈالوں گی کیونکہ ون ٹی سپون مجھے کم لگ رہے اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اوپر ون ٹی سپون ڈال میچ پاورڈر ہاف ٹی سپون ڈالوں گی میں گرم مسالہ اور ون ٹی سپون پھر کے ڈالوں گی تندوری مسالہ دو چمچ ڈالوں گی سرکا یا لیمن ہے تو لیمن ڈال دیں اس کے بعد آپ کریں اسے بہت اچھی طرح مکس اور پھر اس کو رکھ دیں آپ پندرہ سے بیس ملٹ پہ لیے اور پھر ہم اسے پکائیں گے کیسے پکائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کچوریوں کا میدہ بھی میں نے یہ گوند کے رکھ دی ہے کیونکہ یہ تو میں نے کئی دفعہ اپلوڈ کیا ہوا ہے اس لیے میں نے کہا چلیں دو کب میدہ لیا تھا ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ میں نے ڈالا تھا چینی کا چار بڑے چمچ ڈالے تھے میں نے گھی کے گھی کے ڈالنے ہیں اور پھر اس کو اچھی طرح پہلے خوشکوپ مکس کیا پھر جتنے پانی کی ضرورتی تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس پانی سے ہم نے اسے گوند کے رکھ دیا تھا پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور اب ہم اس کی پوری اندر والی سٹفنگ تیار کریں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہتی ہوں اس طرح کور کر کے ہم نے اسے پکانے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم سائڈ بھی چینج کریں گے تاکہ تو ہر طرف سے یہ اچھے طریقے سے پاک جائے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ دیکھتے رہنا ہے کہ اب انگلہ سٹیپ ہم کیا کرنے لگے ہیں بار پانی تھی تنامید موسیقی 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 یہ جی پھولڈ ہو گیا اب ہم کریں گے اس کو اس طرح اس کے پیسیل بنا لیں گے اب اسے ہم پھیلائیں گے اچھی طرح اس کو اس طرح اس طرح کر کے یہ نہ سمجھے لیئرز ختم ہوگی جب یہ فرائی ہوگی یہ لیئرز واپس آ جائیں گی یہاں ہم رکھیں گے چکن کو یہ چکن ڈک دیا اور ساتھ یہ ہو گیا یہ ہم رکھیں گے سٹک کو ایسے اور پھر اسے پھول کر کے بند کر دیں گے اسی طرح ہم اپنے ساری ڈرم سٹک کی چوریز ڈیڈی کریں گے فرائی کریں گے اور کھا کے انجوائے کریں گے یہ بیکنے اس کو ہم نے بلکل اس طرح ڈرم سٹک کی سارا ڈرم سٹک کی نارے یہ ہماری ایک ریڈی ہوگی اسی طرح ایک کر کے ہم نے اپنی ساری ریڈی کر لینی ہے یہ جہاں سٹیک ہے نا یہاں سے کنارے کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ فرائی کرتے ہوئے میٹیریل باہر نہ نکل آئے اب اسی طرح میں ایک اور آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں اس کے بعد آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گے یہ چکن کا میٹیریل رکھ دیا اور ساتھ میں اندر یہ سٹک لگا دی اس کو پکڑ کے خولڈ کر دیا خولڈ بھی اس طرح کرنا ہے کہ کہیں سے کوئی کنارہ رہ نہ جائے اور بعد میں ہم فرائی کریں تو ہمارے ساری مبائل نکل آئے چلیں جی اب میں اسے فرائی کر کے پھر دکھاتی ہوں آپ کو یہ جی ہماری فائنل لک چکن ڈرم سٹک کچوری بہت مزیدار بہت آسان دیکھنے میں بھی بڑی پیاری جیسے ہم لیک پیس ہی کھانے لگے ہیں یا ڈرم سٹک کھانے لگے ہیں پر ہے یہ کچوری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ملتے ہیں نایڈا سٹک کھانے لگے ہیں